موسیقی پچھلے دنوں مالدیوز اور انڈیا کے درمیان کچھ ڈپلومیٹک تناؤ ہمیں نظر آیا اور اس کی بنیادی وجہ اصل میں یہ تھی کہ انڈیا کی جانب سے مالدیوز کی جو جائز ڈیمانڈز تھی وہ نہیں مانی جا رہی تھی مالدیوز نے ایک جائز ڈیمانڈ رکھی تھی کہ آپ اپنے فوجی ہمارے ملک سے نکالیں جتنے بھی ہیں چاہے پانچ ہوں یا پچاس ہوں یا جتنے بھی ہوں آپ ان کو نکالیں اور اس کی جگہ پر آپ سیوی لینس لے کر آ جائیں ہماری سوورینیڈی کا آپ لحاظ کریں اب اس کو نہیں مانا جا رہا تھا اچھا ماننا تو دور کی بات ہے وہاں سے آپ کو اگریسیو ٹون نظر آئی انڈیا کی جانب سے وہاں کا میڈیا وہاں کے بہت سارے جو فارمر ڈپلومیٹس تھے ان کی زبان دیکھ کر تو حیرت ہو رہی تھی کہ کس قسم کی زبان بولی جا رہی ہے وہاں سے مطلب بائیکورٹ مالدیوز کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہیں بھئی کس وجہ سے بائیکورٹ مالدیوز کیمپین انہوں نے صرف اتنا تھا ہی کہا کہ آپ اپنے فوجی نکالیں یہاں سے اور تو کوئی ڈمانڈ انہوں نے نہیں کی ہے سچ نہ ہی انڈیا کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسی ویسی بات کی نہ ہی انہوں نے انڈیا کے جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے انہوں نے کوئی رسٹرکشنز لگائیں نہ ہی انہوں نے انڈیا کے ٹریڈ کے اوپر رسٹرکشنز لگائیں کچھ بھی نہیں صرف انہوں نے اتنا تھا کہا کہ دیکھیں ہمارے ملک کی سوورنیٹی کا مسئلہ ہے اب اپنے فوجی نکالیں یہاں سے اب اس بے اتنا بڑا ووال کریئٹ کر دیا گیا انڈیا کے اندر جو کہ میرے خیال سے غلط بات تھی کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ اس کے ملک کے اندر کوئی فورن ٹروپس ہوں اب یہ بات سمجھنے میں انڈین ڈپلومیٹس کو کافی لمبا عرصہ لگائے اور فائنلی انڈیا نے کیا وہی ہے جو کہ محض چاہتا تھا وہاں کا نیا پریزیڈنٹ جو چاہتا تھا کیا آخر میں انڈیا نے وہی ہے انڈیا نے اپنے فوجی وہاں سے نکالنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جگہ پہ جو ٹیکنیکل سیویلین کریو ہے انڈیا نے وہ بھیجنا شروع کر دیا بلکہ پہنچ گیا ہے وہاں پہ وہ جو فوجی تھے ان کی جگہ پہ جو سیویلین سانے تھے وہ آ گئے ہیں وہاں پہ دوائر نے رپورٹ کیا ہے کہ انڈیا سیویلین ٹیکنیکل پرسنل ریچ مالدیوز ہیلیکاپٹر ریپلیسمنٹ پلانٹ یعنی موجودہ جو ان کا ہیلیکاپٹر ہے وہ واپس جائے گا نیو ڈیلی اور ادھر انڈیا جائے گا واپس اور وہاں سے پھر ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کوئی دوسرا ہیلیکاپٹر ان کا آتا ہے یا نہیں یادہ دیٹھوی نیڈ ٹو سی لیکن یہ والا ہیلیکاپٹر واپس چلا جائے گا کہتا ہے انڈیا ہے اگریٹ ٹو ریپلیس دی میلٹری پرسنل ان ون آف دی سری ائرکافٹ بائی مارچ ٹین تو محمد معیز نے جو بات کی اپنے لوگوں کے ساتھ کے مارچ سے لے کر ویسے ڈرال شروع ہو جائے گا تو انڈیا نے وہی کیا ہے جو کہ معیز نے وہاں پر کہا ہوا تھا کیونکہ اس نے ریڈ لائن ڈرال کر رکھی تھی کہ دیکھیں میں اپنے الیکشنز کے اندر یہی باتیں کر کے اور جیت کی آیا ہوں اپنے لوگوں کو میں نے کہا ہوا ہے کہ فورن ٹروپس یہاں پر نہیں رکھنے دوں گا لہذا میں اس سے کم پر نہیں اگری کریں گا تو انڈیا نے ان کی بات مان لیا دا وائر کہتا ہے انڈیا اور مالدیوز ایڈیج سوٹی ہیں فوران ٹری ایرکرافٹ ایرکرافٹ بائی ملیٹری پرسولی نظریا ہے کہ انڈیا ایرکرافٹ بائی cuer哲vens مان لی ہے ایز ایٹیز یعنی جو کچھ مال دیوز نے کہا انڈیا نے اس کو مان لی ہے اچھا اب اس پہ وہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے انڈیا کے اندر مطلب سوچیں سمجھے بنا ایسے ہی مطلب میں بھی حیران تھا یہ کس قسم کے یعنی وہاں انٹلیکچولز گودی میڈیا اٹھا کے اور لے کر آتا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یاد کرو آپ کے اوپر قبضہ ہونے والا تھا ہم نے آکے بچایا تھا فوجیں بھیجی تھی کوئی کہتا ہے کہ یاد کرو ہم نے آپ کے ساتھ یہ فیور کی وہ فیور کی حالانکہ اس سب کے چکر میں انڈیا نینلیس جو ہیں وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں جو کہ مالدیوز نے ان کے اوپر فیور انہوں نے بھی تو کی ہوئی ہوتی ہیں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان فری فنڈ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو وہ بھول جاتے ہیں صرف اپنی فیور گنواتے رہتے ہیں اس پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جیشنگر صاحب نے اپنے ہی لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ کبھی کبھی لوگ میز گائیڈڈ ہو جاتے ہیں یعنی ان کو معاملات کا سمجھ نہیں ہوتا معاملات کی اور وہ پھر اس پہ میز گائیڈ ہو جاتے ہیں انڈی ٹی وی میں ان کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ چھپی ہے کہ سمٹائمز پیپل گیٹ میز گائیڈڈ جیشنگر آن انڈیا مالدیوز رو وی ہف تو میک پیپل انڈرسٹینڈ یعنی کبھی کبھی لوگ چیزوں کو ٹھیک سے سمجھتے بھی نہیں ہیں انفارمیشن ہوتی نہیں ہے مدے کے بارے میں اور پھر اس کے بارے میں غلط انٹرپریٹیشن اس کی کرتے رہتے ہیں ایوین حد تو یہ ہو گئی کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کہ اتنا زیادہ لا تعلق رہے ہیں انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ کہ وہ کرٹیسائیڈ تو کر رہے تھے مالدیوز کو لیکن بائیکورڈ مالدیوز کے چکر میں موریشز کا بھی وہ بائیکورڈ کر رہے تھے کنفیوز کر رہے تھے موریشز کو مالدیوز کے ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ موریشز کو وہ مالدیوز سمجھ رہے تھے اور ان کی بھی جو اپنے ٹوریزم کو بڑھانے کے حوالے سے کیمپینز چل لی تھی اس کے نیچے انڈیا کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ کے طرف نہیں آئیں گے آپ نے ہماری پرائم منسٹر کا مذاق اڑا ہے اس کا مذاق کا یہ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں اور آخر میں آپ دیکھئے کہ سلیشن نکلا بھی ڈپلومیسی کے ذریعے مطلب وہ جو ہارڈ لائنرز باتیں کر رہے تھے نا ان کی باتوں سے تو کوئی سلیشن نہیں نکلا انہوں نے تو بلکہ مزید دونوں ملکوں کے ٹائز کو خراب کرنے میں مین روڈ بلے کیا وہ جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں گز جاؤ چڑ جاؤ یہ کر دو وہ کر دو بائیکورڈ کر دو ان کی باتوں سے کیا ہوا مزید ٹائز ڈاؤن گریڈ ہوئے دونوں ملکوں کے حالانکہ as I said in the beginning مالدیوز کے ذرا آپ ایکشنز چیک کریں انہوں نے نہ تو انڈیا کا ٹریڈ ڈاؤن گریڈ کیا انہوں نے نہ تو انڈیا کی ٹورسٹوں کے سامنے کوئی رسٹرکشنز لگیں کچھ بھی نہیں جس اتنا کہا کہ فوجی نکال کے لے کر جاؤ یہاں سے اور اس پہ اتنا بڑا وبال آپ نے دیکھا کہ ہوا لیکن good thing is that انڈیا کی ڈپلومیٹس جو ہیں وہ تھوڑا بہت معاملات کو یہاں پہ سبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں meanwhile اچھی چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ انڈیا کی جو investment ہے وہ بڑھ رہی ہے مالدیو کی اندر ڈبل کر دی انہوں نے جتنا انہوں نے allocate کیا تھا اس سے ڈبل لگا دیا پیسہ یہاں مالدیو کے اوپر تو یہ بھی basically indication ہے کہ انڈیا open ground نہیں دینا چاہتا despite the fact کہ وہاں پہ وہ بندہ نہیں ہے government میں جس کو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے یعنی ابراہیم صالح انڈیاں دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ابراہیم صالح صاحب آ جائے یہاں پہ لیکن وہاں معیز آ گیا ہے اس کے باوجود انڈیاں پہ زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ وہ completely irrelevant نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ چائنہ آ کے sweep کر جائے یہاں پہ حالانکہ میں still سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ مشکل ہوگا انڈیاں کے لئے یہاں پر compete کرنا چائنہ کے ساتھ کیونکہ recent years میں کے ساتھ جوڑ رہے نا کہ ان کی کومنٹ آنے کے بعد وہاں پر چائنہ کی position strong ہوئی ہے ایسا نہیں ہے پورے ریجن کے اندر ایسا ہوا ہے سری لنکہ کے اندر نہیں ہوا کیا ایسا نیپال کے اندر نہیں ہوا کیا ایسا پہلے نیپال کے اندر نہیں ہوتا تھا چائنہ کے انفلیوں سب تو ہے وہاں پہ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بنگلہ دش کے اندر نہیں ہوا کیا ایسا بنگلہ دش کے اندر بھی آج بھی چاہے شیخ حسینہ کی گومنٹی کیوں نہ ہو سب سے بڑا ان کا پارٹنر کون ہے trade اور defense کے حوالے سے کون ہے چائنہ ہے نا تو یہ سارے ریجن کے اندر کہانی نظر آتی ہے آپ کو یہ تو مالدیو صرف خبروں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے انڈیا آؤٹ کیمپین کے وجہ سے وہاں چائنہ آ گیا ایسا نہیں ہے یہ پورے ریجن میں ہی ایسا ہوا ہے سارے ریجن کی کہانی ہے سو اٹس گوڈ ٹو سی کہ انڈیا نے اپنی غلطی کا یعنی ان کو realization ہوئی ہے اور انہوں نے آٹو کریکٹ کیا ہے خود کو وہاں پہ اور انہوں نے وہی چیز یہاں پر کی ہے جو کہ وہاں کی گومنٹ چاہ رہی تھی یعنی فوجیں نکال لی ہیں اور technical جو سیویلین بندے ہیں وہ انہوں نے بھیج دی ہیں وہاں پہ